اسلامباد صدر مملکت آسیف علی زرداری نے اسلامباد لوکل گورنمنٹ تارانیم بل دوہزار چوبیس کی منظوری دے دی صدر مملکت آسیف علی زرداری نے اسلامباد لوکل گورنمنٹ تارانیم بل دوہزار چوبیس کی منظوری آئین کے آٹھیکل پچھتر کے تحت دی بل کا مقصد اسلامباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ دوہزار پندرہ میں تارانیم کرنا ہے ترانیم بل کے مطابق اسلامباد بلدیاتی انتخابات ایکٹ میں یونین کانسل کی سطح پر منتخب نمائندوں کی تعداد بڑھائی گئی ہے اس سے پہلے یونین کانسل میں صرف چیئرمن اور وائس چیئرمن کے عوضے تھے اب ترانیم کے مطابق موجود بل میں چیئرمن اور وائس چیئرمن کے ساتھ ساتھ پندرہ مجید نمائندے بھی منتخب ہو گئے یونین کانسل میں چیئرمن اور وائز چیئرمن کے علاوہ نو میمبر یونین کانسل بھی منتخب بھی جائیں گے نئے ترانیم کے تحت یونین کانسل سطح پر ایک کسان یا مزدور ایک اقلیت اور ایک نو جوان بھی منتخب بھی جائے گا جبکہ تین خواتین بھی منتخب کی جائیں گی